ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس پینڈنگ تھا پاکستان تحریک انصاف نے تیسری مرتبہ انٹرا پارٹیز الیکشن کر کے وہ ڈاکومنٹ سارے آٹھ مارچ کو الیکشن کمیشن میں فائل کر دیئے تھے لیکن آج تک الیکشن کمیشن نے مطلوبہ سیٹیبیکٹ ہمیں ایشو نہیں کیا آج ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے چار درخواستیں فائل کی تھی اس میں سے ایک درخواست یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے ان دہ مین وائل ایک آرڈر پاس کیا ہے بارہ جولائی کو بارہ جولائی کو سپریم کورٹ نے ہمیں ڈیکلئر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے سپریم کورٹ نے ہمارے تیٹھنائن کنڈیڈیٹ کے بارے میں ڈیکلئر کیا تھا کہ ان کو پاکستان تحریک انصاب کے ریٹنڈ کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کیا جائے اس کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے خود ایک اپلیکیشن فائل کیا بیپور دے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ سے گائیڈنس مانگی ہے کہ باقی کے بارے میں ارگرائیزیشنل سٹرکچر کا میٹر ہے اس میں کیا کامات ہے سپریم کورٹ کے آج الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے یہ پوائنٹ اوٹ کر لیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہا کہ ہمارے انٹر پارٹیز الیکشن کا سیکٹیبیکٹ الیکشن کمیشن نے ایشو نہیں کیا تھا نہ سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاب کے انٹر پارٹیز الیکشن کا کیس الیکشن کمیشن میں سب جڑے سے اس پہ ابھی ہیرنگ ہونی ہے لہٰذا ہم نے استدعا کیے کہ سپریم کورٹ کا پہلے پیسلہ آ جائے آج الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد کہ اس کو ایڈجن کر لیا اٹارہ سپٹمبر تک امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بائے دن سپریم کورٹ اپنا آرڈر اور واضح کر دے گی جو گائیڈنس الیکشن کمیشن نے مانگا ہے ہماری استداء یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولٹیکل پارٹی ہے وہ سیٹیویکٹ جو ترٹی نائن کینڈیڈیٹ کے بارے میں ہم نے دے دیا تھا میں نے وہ باقی کے حد تک بھی تھا لہٰذا ہماری استداء الیکشن کمیشن سے یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے ہو کسی پارٹی کا تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ میٹر کو دیکھے لیکن اگر الیکشن ہوئے ہو پھر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ پولٹیکل پارٹی کے الیکشن کو دیکھے یا اس کو سیٹیویکٹ ایشو کرنے سے انکار کرے ہم نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کا نوٹس جو ہمیں ملا ہے آپ نے لیگل قویشنز ارگنائزیشنل سٹرکچر کے بارے میں ہم سے پوچھے تھے جو سپریم کورٹ نے خود انصر کیے ہیں جہاں تک ہمارے انٹر پارٹیز الیکشن کے ہول کرنے کا تعلق ہے تو نہیں آپ نے کوئی قویشن اٹھایا ہے نہ کسی اور نے یہ قویشن کیا ہے کہ انٹر پارٹیز الیکشن ہوئے نہیں ہے اس سے ریلیٹیڈ تیرہ سو سے زیادہ پیج ڈاکومنٹیشن ہم الیکشن کمیشن میں فائل کر چکے ہیں لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن سے استعداہ کیے کہ آپ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے لائٹ میں لہٰذا آپ اس کیس میں اپنا آرڈر سنائیں کہ آپ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن نے اب میٹر ایڈ جن کیا ہے اٹارہ تاریخ کو انشاءاللہ اس کی فردر پروسیڈنگ ہوگی ہمیں امید ہے انشاءاللہ سرٹیمکٹ بھی ملے گا اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیٹ کا انشاءاللہ تعالی نوٹیپیکیشن بھی ہوگا آپ کو انفارمیشن کے بارے بناوں کہ پاکستان تحریک انصاب نے چالیس سمنیز کی کنفرمیشن فائل کیے نیشنل اسمبلی کے اور الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے ایک سو سات ایم پی اے پنجاب کی کنفرمیشن فائل کیے اسی طرح ہم نے نائنٹی ون ایم پی اے کے کے پی کے سے ان کی بھی کنفرمیشن فائل کیے اور نائن ایم پی اے سن سے بھی ہم نے کنفرمیشن فائل کیے ہمارے سارے ایم پی اے ہمارے سارے امنیز باوجود سخت مشکلات اور پرشر کے الحمدللہ وہ یونائٹڈ ہے وہ خان صاحب کی لیڈر میں یونائٹڈ ہے کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاب اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بھی برپور حصہ لے گی نشان جو بھی ہمیں ملے گا لوگ خان صاحب کے نظریہ کے ساتھ ہے خان صاحب آپ کسی نشان کے محتاج نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاب اسلام آباد کے لوکل الیکشن میں بھی سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالی دیکھیں پوائنٹ آپ آرڈر پہ میں نے اس قانون سازی پہ سپیکر صاحب سے یہ استعداء کی دی تھی کہ حکومت کو چاہیے کیس سٹیج پہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہے کہ جب ایک پراسس شروع ہو جائے تو پھر قانون سازی میں تبدیلی نہیں ہونے چاہیے لیکن انہیوے حکومت نے کیا ہے مجھے امید انشاءاللہ تعالی کے الیکشن دلے نہیں ہوں گے کوشش حکومت کر رہی ہے چونکہ ان کو معلوم ہے ان کو کوئی آہ لوگوں نے تو الیکٹ کرنا نہیں ہے پہلے سے فارم پوٹی سیون کی ہے لیکن امید انشاءاللہ تعالی کے الیکشن وقت پہ ہوں گے اس پر تبا انشاءاللہ